ایوب چھٹا باب تب ایوب نے جواب دیا کاش کہ میرا کڑھانا تولا جاتا اور میری ساری مصیبت ترازو میں رکھی جاتی تو وہ سمندر کی ریت سے بھی بھاری اترتی اسی لیے میری باتیں بے تملی کی ہیں کیونکہ قادر مطلق کے تیر میرے اندر لگے ہوئے ہیں میری روح انہی کے زہر کو پی رہی ہے خدا کی دراؤنی باتیں میرے خلاف سف باندھے ہوئے ہیں کیا جنگلی گدھا اس وقت بھی رینکتا ہے جب اسے گھاس مل جاتی ہے یا کیا بیل چارہ پا کر دکارتا ہے کیا پھیکی چیز بے نمک کھائی جا سکتی ہے یا کیا انڈے کی سفیدی میں کوئی مزہ ہے میری روح کو ان کے چھونے سے بھی انکار ہے وہ میرے لیے مکرو غزہ ہیں کاش کہ میری درخواست منظور ہوتی اور خدا مجھے وہ چیز بکشتا جس کی مجھے آرزو ہے یعنی خدا کو یہی منظور ہوتا کہ مجھے کچل ڈالے اور اپنا ہاتھ چلا کر مجھے کار ڈالے تو مجھے تسلی ہوتی بلکہ میں اس اٹل درب میں بھی شادمان رہتا کیونکہ میں نے اس قدوس کی باتوں کا انکار نہیں کیا میری طاقت ہی کیا ہے جو میں ٹھہرا رہوں اور میرا انجام ہی کیا ہے جو میں سبر کروں کیا میری طاقت پتھروں کی ہے یا میرا جسم پیتل کا ہے کیا بات یہی نہیں کہ میں بے بس ہوں اور کام کرنے کی قوت مجھ سے جاتی رہی ہے اس پر جو بے دل ہونے کو ہے اس کے دوست کی طرف سے مہربانی ہونی چاہیے بلکہ اس پر بھی جو قادر مطلق کا خوف چھوڑ دیتا ہے میرے بھائیوں نے نالے کی طرح دگا کی ان وادیوں کے نالوں کی طرح جو سوک جاتے ہیں جو یخ کے سبب سے کالے ہیں اور جن میں برف چھپی ہے جس وقت وہ گرم ہوتے ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں اور جب گرمی پڑتی ہے تو اپنی جگہ سے اڑ جاتے ہیں کافلے اپنے راستہ سے مڑ جاتے ہیں اور بیابان میں جا کر ہلاک ہو جاتے ہیں دائمہ کے کافلے دیکھتے رہے سبا کے کاروان ان کے انتظار میں رہے وہ شرمندہ ہوئے کیونکہ انہوں نے امید کی تھی وہ وہاں آئے اور پشیمان ہوئے سو تمہاری بھی کوئی حقیقت نہیں تم دراؤنی چیز دیکھ کر در جاتے ہو کیا میں نے کہا کچھ مجھے دو یا اپنے مال میں سے میرے لیے رشوت دو یا مخالف کے ہاتھ سے مجھے بچاؤ یا ظالموں کے ہاتھ سے مجھے چھڑاؤ مجھے سمجھاؤ اور میں خاموش رہوں گا اور مجھے سمجھاؤ کہ میں کس بات میں چھوکا راستی کی باتیں کیسی موثر ہوتی ہیں پر تمہاری دلیل کس بات کی تردید کرتی ہے کیا تم اس خیال میں ہو کہ لفظوں کی تردید کرو اس لیے کہ مایوس کی باتیں ہوا کی طرح ہوتی ہیں ہاں تم تو یتیموں پر کرہ ڈالنے والے اور اپنے دوست کو سوداغری کا مال بنانے والے ہو اس لیے ذرا میری طرف نگاہ کرو کیونکہ تمہارے مو پر میں ہرگز جھوٹنا بولوں گا میں تمہاری منت کرتا ہوں باز آؤ بے انصافی نہ کرو ہاں باز آؤ میں حق پر ہوں کیا میری زبان پر بے انصافی ہے کیا فتنہ انگیزی کی باتوں کے پہچاننے کا مجھے شعور نہیں ویڈالی